بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِي بَعْصَفِ الْأُمِّجِنَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَطْلُوَ لَهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْكَانُ مِنْ قَبْلُ لَفِي ظَلَالٍ مُبِينٍ وَآخرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَكُ بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَقِيمِ صَدَقَ اللَّهُ وَلِيُّ الْع امام علی نکی علیہ السلام نے شبیہ تابوت پر آمد کرائے گا تو گویا ہے مجلس پاک بارگاہ ہے امام علی نکی علیہ السلام جو پیش کی تھی جا رہی حضرت امام علی نکی علیہ السلام ساڑھے دسویں امام نے وہ دسویں اس لسٹ سے امام نے جنات جو پہلے امام ساڑھے علی علیہ السلام نے اور آخری امام ساڑھے حضرت امام مہدی آخر زمان میرے محترم سامین امامت دا سلسلہ ہر مذہب بچ موجود ہے جڑا بھی کوئی مذہب ہے مسلک ہے اسلام دے اگر اندر ہے تو او دے بچ امامت دا سلسلہ موجود ہے لفظ امام بھی موجود ہے اور لفظ امامت بھی موجود ہے ہر مذہب بچ لیکن جڑی اہمیت امام دی اور امامت دی مذہب اہل بیعت چھے کسے دوسرے مسلکچ وہ اہمیت نہیں وہ اہمیت کسے دوسرے مذہب بچ نہیں اسی امام کنوں مننے ہیں انہوں کیوں مننے ہیں کیا امام دین دی ضرورت بھی ہے یا نہیں یہ دیتے میں تھوڑی جی گفتگو کرنا چاہتے ہیں میں جناب دیسلام نے سورہ مبارکہ جمعہ دی دوسری آیت میں جیدہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے یہ دیوچہ خالق کائنات نے نبوت دا ذکر کیتا ہے رسالت دا ذکر کیتا ہے سرکار دو عالم تیجنیاں اللہ نے فرائض رکھے نے واجبات رکھے نے انہا واجبات دا ذکر کیتا ہے پیغمبر دے کی واجب ہے ساڑے واجبات چھے پیغمبر دے واجبات چھے فرق ہے ساڑے واجبات چھے فیر کہہ رہے ہیں اور پیغمبر دے واجبات چھے فرق ہے جس طرح تحجد دی نماز ساڑے دے واجب نہیں ہے لیکن پیغمبر آزم تے واجب ہے یہ دا مطلب ہے جی دے واجبات ساڑے واجبات نال نہیں مل دے اوہ دے معاملات ساڑھے معاملات جیسے کیسے ہو جائے قانون میں ساڑھا ہو رہے پیغمبر دا ہو رہے ساڑھے قانون میں اچھ بندہ فوت ہو جائے تو اوہ دی بیوی بعد اچھ نکاح کر سکتی بھئی مسلمانہ سارے ہیں واسطے قانون ہیں جس مذہبت بندہ دی بھی بندہ فوت ہو جائے اوہ دی بیوی اوہ دے مرن تو بعد دوسرا نکاح کر سکتی لیکن حضور دی زوجہ نہیں کر سکتی سرکار دو عالم دی زوجہ جلی نبی دے حرم چاہ گئی ہے نبی دے ویسال تو بعد دوسرا نکاح نہیں کر سکتی حرام نکاح اوہ دیتے کسے دوسرے مرد نار اوہ نکاح نہیں کر سکتی اور دوسرا مرد اوہ دے متعلق سوچے اوہ دیتے اللہ بھی لانت کر دے اوہ دیتے ملائکہ بھی لانت کر دے اور اوہ دیتے تمام مومنین بھی لانت کر دے قرآن دے مطابق ادا مطلب پیغمبر دے قانون اجتے ساڑھے قانون اجتے فرق بندے سادہ بندے نے جڑے آکشر دینے کہ نبی ساڑھے جیسے اوہ دینے ساڑھی بیوی ساڑھے مرند تو بعد دوسرا نکاح کر سکتی پیغمبر دی زوجہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی اے تھے کہ عزت سادات واسطہ بھی مجموعہ نہ کہہ دیا ادا مطلب ساڑھا قانون ہو رہے ساڑھی بیوی کر سکتی تجنہ نبی دا اپنا قانون اوہ دے کر دا اوہ ہو رہے حضور دی زوجہ نکاح نہیں کر سکتی قانون نن نہیں کر سکتی مرزی نال نہیں قانون نن نہیں کر سکتی اے دا مطلب پیغمبر جس نبی دا قانون ساڑھے قانون نال نہیں ملتا اوہ دا خون ساڑھے خون نال کیسے مل جائے بہت شکریہ مولا تو ساڑھا ہم جزائے خیر رہتا فرمائے میں امامت دی ضرورت رہتنا چاہنا میں سنے ہیں نا کہ امام علی نکیلہ السلام تو میں سوچا کہ اے ہی پڑھنا چاہیے نبی دے واجبات ہے جری شہش حاملے اوہ سننا تو انہوں پتہ ہے اللہ پاک کس ہے بندے تو دا بوجھ نہیں پندہ جس قابل و بندہ نہ ہو سانو اللہ اوہ نہیں دستہ ہے جنہیں ایسی جو گئے ہیں اے پنجابی یہ جنہیں جو گئے ہیں مثل نماز نماز تھڑیاں ہوکہ نہیں پڑھ سکتا تو پھر ضروری نہیں بہ کر پڑھ لے بہ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے بوجھ نہیں پندہ لیٹ کے پڑھ لے اٹھے ہیں نہیں جاندہ تو لیٹ کے پڑھ لے حات پر نہیں ہلتے کوئی گھنے اگر ہات پر نہیں ہلتے اللہ فرما بنت رہے تو نماز سوچ دا رہو ملک ہو آندہ جہاں گھتے بوجھ نہیں پندہ اللہ اللہ غریب تے سقاط واجب نہیں کرتے اللہ مسکین تھے حاج واجب نہیں کرتے غریب آدمی تھے حاج واجب نہیں جد کوئی پیسے نے پیشلا خرچہ موجود ہے اُدھے تھے حاج واجب ہی ہر بندے تھے حاج واجب نہیں ٹینشن لینڈی لوڑ نہیں روزہ بھی ہر بندے تھے واجب نہیں صرف مومن تھے واجب یا ایہ اللہ زینا آمنو اے ایمان والو تم پہ روزہ کتیبہ علیکم السلام تم پہ روزہ فرض کیے گئے ہیں کوئی بے ایمان روزہ دی ٹینشن بھی نہ لگے اور کوئی بے ایمان نماز دی بھی ٹینشن نہ لگے وہاں تے فرض ہی نہیں نماز بھی یا ایہ اللہ زینا آمنو تے وے تے روزہ بھی یا ایہ اللہ زینا آمنو تے نہیں ایمان والے ہاں تے روزہ فرض نہیں ویسے ایمان والے ہو اجے دور نے کبرا ہو نا اجے رجبے اگلا مینا بے چاہے اجے لیکن فرض ایمان والے ہاں تے نہیں تو انہوں نے گلت ساں قرآن تے دوہے ہتھ رکھے میں ارض کر دیاں نبی پاک نے کسے صحابی پوچھی ایسی ایمان والا کی نوان دیں مولا مصطفیٰ نے فرمایا ایسی جس کے دل میں محبتِ علی ہوتی ہے وہ ایمان والا ہوتا ہے اور جس کے دل میں بغزِ علی ہوتا ہے وہ منافق ہوتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا حضرتِ حلیدی محبت ایمان واسطے کتنی ضروری ہے تے حضرتِ حلیدہ بغز ایمان تو دور کی نا کو کر دائے اے دے واسطے میں گلی کرویت پڑنا ہونا آج پھر پڑ دینا حضرتِ بریدہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول صاحب وہ نبی پاک نے آگے آن دینے کہ میرے دل وجہ تھوڑا تھوڑا بغزِ علی ریند ہے کوئی گل نہیں ڈاکٹر نے وہ اپنی بیماری داستے نہیں چاہی دی ہے ڈاکٹر کو بیماری نہیں چھپانی چاہی دی بزرگان دنے کہ ایک وکیل کو اصلی گل نہ چھپا ہو اپنے وکیل کو جیڑی اصلی گل ہے ان داستے ہو کنی کو تُساں بندے پسانے نے کنی کو صحیح نے کیڑے بیچ تکینہ رٹھنے نے وہ جو تُساں داستے ہونا ہے وکیل اپنے نال چھوٹ نہ بولو برنا تو انہوں نقصان ہو جائے گا تو جیڑا ڈاکٹر کو کوئی شہ چھپاندہ ہے وہ بھی میرا خواہ نقصان ہی اٹھائے گا جیڑی بیماری اوہے داستے نہیں چاہی دی نبی تو وڈا حکیم کوئی نہیں میں سمجھنا ہوں صحابی تو وڈا حوصلی رہا بندہ کوئی نہیں جیسے نبی پاک لو آکے اپنی اندر دیں بیماری تسریح کہ یا رسول اللہ میرے دیلے چھ مٹھا مٹھا بغزِ علی نہیں دینے ویسے یہی تھے جنہیں آدھے دیل جو بغزِ علی ہے دس دینے یہی تھے جنہیں بندے پھر دیں سوہانا اپنی اتھے جتنے بندے آدھے دلے جو بغزِ علی ہے نا وہ بچیل آئے گا لگے پھر دیں دس دینے جنہوں پوچھو گئے وہاں دینے ماننے آکے ہوں نہیں ماننے بھائی ایمانی تنہی نہ کرنی چاہیئے میں سمجھنا ہم بڑی گالے ہونا دی شہابی رسول دی جنہیں رسول اللہ نے آکے آکھا یا رسول اللہ میرے دلچے بغزِ علی ریندہ ہے حضور نے فرمایا کیوں بغزِ علی تیرے دلچے کیوں ریندہ ہے کہنے لگا علی علیہ السلام نے کسے جانگتے مال تقسیم کیتا سی مالِ گنیمت تے اساں صاحب لائیا کسا نو تھوڑا دیتا ہوں صحیح نہیں دیتا ٹھیک نہیں او دی وجہ تو نا ساڑھے دلچے بغزِ علی ریندہ ہے تے کلے بے گن کردے سن تے گو ایڈے ساتھا فرما دے رہے میں کلہ نہیں دو ترہ اور ہوئی ہے نا میرے نا اے کیسی گن اس طرح سمجھو جو میں کرونا دا ایک مریض پھڑیا جائے تے وہ نال دا چڑے پہ میرے نا چار پانچے اور ہوئی آئے رہے لاؤ جنابی علیہ اپنے کاربائیٹ ٹھیلے تو انہ دی بھی دا چڑی کہنے لگا جہ دو ہاں سی چارے پنچے کٹھے بہنے ہیں نا اسی حضرت علی دا شکوا بھی کرنے ہیں گلہ بھی کرنے ہیں کہ انہا ساڑھنا زیادت کیتی ہے رسول اللہ نے فرمایا میں تو انہوں کئی باری دسیا نہیں علی تو اڈا قاضی کوئی نہیں علی بہترین فیصلہ کرتے ہیں تو اڈے دلچی کیوں بہت سر نہیں دا آنگا نبی یہ گھل کر کے چپ ہو گیا تو میں انہوں خطرہ پہ آیا کہ نبی نراز نہ ہو جائے پہلی گھلو آنگا میں عرض کیتی میں یا رسول اللہ معافی مل سکتی معافی مل سکتی اے دا مطلب صحابی کی نظر میں بغز علی غلطی ہے صدق جام بھئی مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرما بہت شکریہ پہلی غلطی تھی معافی ہوں دیئے پہلی انہوں نے گھل کیتی ہے کہ شکریہ کرنا معافی مل سکتی آنگا نبی پاک چپ رہے جی تو نبی چپ رہے تو میں دوبارہ کیا میں کہا کچھ اور گھل کرنا میں کہا یا رسول اللہ میں توبہ کرنا توبہ بھی گناہ دیوں دی اے دا مطلب صحابی دی نظر چھے بغز علی غنہ نہیں اے دا مطلب صحابی من گئے کہ یا میں غلطی کیتی ہے یا میں گناہ کیتی آنگا نبی پاک چپ رہے چپ بھی ہو گئے جی میں معافی آکھی تاں میں چپ رہے جی میں توبہ آکھی تاں میں چپ تیسری گال جڑی ہو سکیتی ہے امید میں کرنا کہ کوئی بندہ توڑے جو چپ رہے نہیں سکتا کیونکہ گھل ایسی ہے اُسا کہ گلتی آکھیا تو معافی مانگنا تو نبی چپ جی میں آکھیا میں توبہ کرنا بوزے لی تو تو پھر نبی چپ ترجی مرتبہ فرما دنے میں نے سوچا کہ ایک ہی طریقہ ہے میں نے پیغمبر کی طبیعت کو بھاپ کے فور کہا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے میں دوبارہ اسلام کی بیعت کرتا بہت شکریہ بھائی مولا توانی جزائے خیر اتا فرما ذرا ہاتھ بڑھائیے میں دوبارہ اسلام کی بیعت کرتا ہوں دوبارہ پیغمبر نے تکلفوں میں آکھیا ہوئے نا کوئی گال نہیں تو مسلمان ہی ہے تکلفوں میں آکھیا ہوئے تو میں مجرمہ کتاب میرے پر مجود ہے اہل سنت دوستان نے منو خود پیجی خسائصِ علی فیضی صاحب نے دہت ترجمہ کیتا ہے فرما در پیغمبر نے ہاتھ بڑھا دیا پیغمبر نے ہاتھ بڑھا دیا جڑا بندہ تجدید نو جاندہ تجدید جدت تو نہیں گرہا تجدیدِ وضو دوبارہ وضو کرنا بندہ نو یاد نہ رہا دوبارہ وضو کرنا تجدیدِ وضو یعنی پہلے وضو ہے سی لیکن شک پہ گیا کہ وضو نہیں لیا تجدیدِ وضو صحابی فرما در پیغمبر نے ہاتھ بڑھایا اور میں نے تجدیدِ اسلام پہ محمد کی بیعت کی میں نے تجدیدِ اسلام پہ محمد کی بیعت کی میں نے دوبارہ بیعت کی کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں میں مسلمان ہوتا ہوں میں توہید کا قائل ہوں میں نبوت کا قائل ہوں یہ دہ مطلب صحابی دے ایک جملے نے پوری کائنات مدسیا جس کے دل میں پھگزِ علی آ جائے وہ پرادری سے نہیں نکلتا اسلام سے خارج ہو جائے مولا تعلیم جزائے خیار دے میں اسلام دے اندر تے ایمان دے اندر و بنداج دے دل چے محبتِ حضرتِ علی اچھا محبتِ علی یہ تے مومنیں ہون دے صبح روزہ کی دے تواجد اور یہاں مومنہ تکی ہو گئے کہتے تھے واجب جے تُسی زلجنادی شبیہ نو پٹھے نہ پا ہوتے فضل و رمان آکے پانے آئے مومنین زلجنادی شبیہ رکھیجے کے نہیں جس رکھیے انہوں پٹھے شاٹے کس پانے خدمت کرنے آئے شیعہ کرنے ہیں جنہوں لوڑے ہونے شیعہ کرنے ہیں تجے تُسی جا کے دیو بندیاں نو آکھو پی انہوں پالو پٹھے جنہیں جنہیں پانے یا اہلہ دیسان وہ کو پاندنے انہوں دا ادھنا تلو کی کوئی نہیں تو انہوں کو جا کے پر آئے بین سلاب آئے تُسی جاندے وہ آیا رہا سانوں کی کیونکہ تُوہڑا ہو دینا تلو کی نہیں اللہ دے آپ ان دیاج دے دیرچہ محفت تیری نہیں نماز روزے دا ہو دینا تلو کی نہیں بہت شکریہ جناب اس واسطے کے ذلجنادی جدو خدمت کرنے ہیں تُسا کرنے ہیں جدو کرنے ہیں تُسا کرنے ہیں تلوک جو تُوہڑا ہے اس واسطے کے ذلجنادی خدمت کریں یا نہ کریں وہ جدو کرنے ہیں تُسا ہی کرنے ہیں علامتہ فریرہ نہ بدرو سالتے نہ بدرو مجھے جدو بدرنے ہیں اور تُسا ہی بدرنے ہیں مرزینا نماز پڑھو تے پہنے نا پڑھو قبول ہو دیو یہ ہوڑی ہے جدے دیرچہ محفتِ علی موجود ہے یہ دا مطلبِ علی والیان واللہ کہہ رہے روزہ بھی تُوہڑے تے واجب ہے نماز بھی تُوہڑے تے واجب ہے اے ساڑے واجبات رہے میں پیغمبر دے واجبات سن لگا تُسی کبراو نا میں جڑے تُوہڑے تسنے سانتا چھڑے اور پیغمبر دے واجبات سن اللہ فرماتا یترو علیہم آیاتِ ہی یہ پیغمبر پہ واجب ہے کہ لوگوں پہ قرآن کی آیتیں پڑھیں صدق جامعہ بہت شکریہ وَيُو سَكِّهِمْ ان کا تذکیہِ نفس کریں ایوی نبیدی سمہ داری وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ ان کو کتاب کی بھی تعلیم دے حکمت کی بھی تعلیم دے یہ پیغمبر پر واجب ہے ذمہ داری ہے وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيْزَ لَعْنِ مُبِينَ اس سے پہلے لوگ گمرہ تھے ان گمرہوں کو ہدایت میں لے کے آنا اس کے لئے قرآن پڑھنا کتاب و حکمت کی تعلیم دینا یہ پیغمبر پر واجب ہے اگلا واجب ہے جدہ بچ امامت ہے اگلا واجب ہے جدہ بچ ولایت ہے اگلا واجب ہے جدہ بچ خلافت ہے پیغمبر تے نبوت مکی ہے پیغمبر تے رسالت مکی ہے ترہے شہمانی مکیاں نہ ولایت نبیت مکی ہے نہ خلافت نبیت مکی ہے نہ امامت نبیت مکی ہے اترہے ہوتے نبی تو بات جاری نہیں بھائی ترہوے ہوتے پیغمبر تو بات جاری نہیں خلافت بھی امامت بھی ولایت بھی شیعہ سنیا دوہ دگل کر رہے ہیں لونے مٹھے رہا کے گھائیت بڑا سواد ہوں دا گئی میں دوہ دگل کر رہے ہیں اگرہ ہون آیت پڑھ رہے ہیں سورہ جمعہ دی آیت نمبر تین اللہ فرمان دا وَآخرینَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوبِهِمْ حبیب جی فرمائے صرف تیری یہ ذمہ داری نہیں کہ ان کو ہدایت دیے تو تیرے سامنے ہیں لَمَّا يَلْحَقُوبِهِمْ جو آپ سے ملکت نہیں بھی کر سکے جو آپ کا زمانہ نہیں بھی پا سکے ان کی آدائت بھی آپ پر واجب ہے صدقہ جاوہ حضرات ضروری اعلان سنیں اللہ نے پیغمبر پر واجب قرار دیا کہ اپنے دنیا چھوڑنے سے پہلے حاگی بنا کے آنا حدایت کا بندوبست کر کے آنا کن کا زمہ یلحَقُوبِهِمْ جو تجھ سے ملکات نہیں کر سکے انہوں میں کمیں واضح کروں بچے بیٹھے ہیں نا کوئی تھوڑے بھو تھوڑے بیٹھے ہیں نا زیادہ تو تھی پیسے پہ لب دیں انہیں بچے میں زندگی جو کٹھے نہیں ویکھے جنہیں میں ایس چاکچ ویکھ کے آئے ہوں برات دے سامنے بچے انہیں دے نے تھوڑے بہتے پیسے لب بنا لے انہیں میں قرآن سامنے زندگی جو نہیں ویکھے توب جانج نہیں ہے نہیں برات تھوڑی لگ دی میں نے برات تھوڑی لگی ہے تو پیسے لٹنا لے بہتے لگے انہیں دنیا ہرے کے تو کٹھی ہو گئے میں سامنے ہاں جنہیں کریشتہ کام کرتے ہیں آ رہے تھے آ گئے عزیز آنے گرامی قدر جنہیں بچے بیٹھے ہیں کوئی سکول جانتے ہو بچے بچے تو سی تیانت سن لو بزرگان نہیں سمجھائی دا جب بزرگان سمجھانے لگیے نا وہاں دا تم پہلا جمع آسکا میں اے اللہ دیا بندیا انجھ نہیں کری دا پہلا جمعنا یا بات جمعنا جنہ موبائل دا بچے انہوں پتا ہے بزرگان نہیں پتا میسج بزرگ نہیں کر سکتے صرف فون سون سکتے نہیں میسج نہیں کر سکتے چھوٹے بچے اگر کر سکتا ہوئے تو میرے ہوتے کو کروا لینا چاہیے اس علم دا عمر نہ کوئی تعلق نہیں معاف کر چھوٹا ہو رہا یا بھڑا ہو رہا صاحب علم ہے صاحب علم چھوٹا ہو ایج دا میرا مطلب ہے ایج دا کوئی تعلق نہیں میں بچے انہوں سمجھا لہا اللہ ماہ یا لحقوبہ ہم کی ہوں دا ہے نو وجہ سکور لگ دا ہے تین وجہ جھوٹی ہوں دیئے دس یارہ بارہ ایک دو تہ تین چھے کنٹے ملح کرنے دنے بچے تیچر لا ہی اگو پھر کاروں نہ ہوں دا ہے کہ اگلے ٹھارہ کنٹے الہاق ختم ہوں دا ہے الہاق میں اٹلی پہ پڑھنا الہاق ختم ہو جاندہ بچے دے چھے کنٹے بعد وہ جنا ملحک ہویا ہوں دا ہے نا سویرے نو بجے جنہی سویرے کنٹی وائی دی ہے نا ٹن 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 وہ ملحک ہوں دی لگ دی جنہی تین وجہ وائی دی ہے نا وہ الہاق ختم ہوں دی لگ دی سویرے بالاں دے مو اورترہ ہوں دے نے پیچھلے ٹائم بچے ہیں دے مو اورترہ ہوں دے نے کیونکہ سویرے الہاق ہوں دا ہے جنہی دو الہاق ہوں دی ٹن ٹن جڑی نا وہ جنہی فرق نہیں پہندہ تو اٹا کے خیالے سویرے ٹھک ٹھک کردی سویرے بھی ٹن ٹن نہیں کردی پیچھلے ٹائم بھی ٹن ٹن کردی وہ ترزمہ دا سا ٹن 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 جڑی نو بجے بھائی دی ہے او دا مطلب ہے بھائی آؤ الہاق ہو رہا ہے جڑی تین بجے بھائی دی او دا مطلب ہے الہاق ٹوٹ رہا ہے جن نے لائک نے اس ویردی کھنٹی دے خوش ہندے نے صدقہ جامعہ بھائی مولاد وانو جزائے گھر دے بھائی پڑھے لکھے چیرے نظر آ رہے نے جن نے بہت شکریہ کے بلا جن نے لائک بچے نے اوہ سویر دی کھنٹی دے بڑے خوش ہندے نے اوہ نکلو بھائی نکلو سکول لگ گیا جو سکول لگ گیا چیرے کھلے پھولا دی طرح جن نے لائک نے جن نے نالائک نے اوہ کیاں دے ہیں اوہ سالہ وہ کھنٹی بجے گئے یہ قیامت نہیں رہا آگئی ایدہ مطلب ہے ایدہ سوڑیا پینا دلیل کے نالائکے صدقہ جامعہ صدقہ جامعہ سار اٹھاؤ میرے نام ایدہ سکول دی کھنٹی تو سوڑا پی جائے اوہ نالائکے تجرہ آزان تو سوڑا پی جائے ایدہ اوہ لائک کیسے ہو جائے گا مولد انجزائی خیر دے ہیں کھنٹی یہ بلان دی جن نے پیچھلے ٹیم دی کھنٹی بج دیئے پھر نالائک بیکھنے لے ہندے نے جن نے سرخ ہو جان دے ہیں توڑے استادہ دے چاڑے ہندے ہیں اللہ 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 سب تو اگے جن نے سب تو سوڑے پیچھے ہندے نے وہ پیچھلے ٹیم سب تو صدقہ جامعہ اگے ہندے نے یہ لائک تلائک زہن چھ رکھ رہے ہیں پھر تقریر ہونی ہے کھنٹی بھائی دیئے انہاک ہون دی کھنٹی بھائی دیئے انہاک ٹوٹن دی وہ جو پیچھلے ٹیم دی کھنٹی بج جانے چھ دس منٹ نہیں دینا وہ دو ٹیچر باہ کے آن دائی چھپا وہ تے ہوم ورک لے جو ہوم ورک انہیں کر دے کم نو اجھ دو کردہ کم دے لگ دینا اجھ دو لائک کر دے نے کا پیاں تے کیاں دینا لکھاؤ سر جی لکھاؤ سر جی لکھاؤ سر جی لکھاؤ سر جی استاد آکھے نہ لکھالو تے جڑا لکھالے او لائک اندائے شکریہ جی مہربانی مولتانو جزا دے بہت اچھا کی تا جی پیچھے نانا ربو میرے نال ربو نا بہت شکریہ جی پھئی پڑھے لکھے بندے جی دو استاد آکھے لکھالو جی نہ لکھالوے او لائک اندائے او نلائک کی اندائے نلائک اندائے تو ہی طریقہ وارداد بیکھو اوہ اتنی اندائے پیسہ لکھانا نہیں آخر سکول جی داخل اندائے ستہ آخر سا نہیں لکھانا تو سکولو کر جن اوہ پھر کی اندائے جی کسے سن لیا تکا بھی ہوئے گا اوہ پھر بڑے چانباز ہوں گا نہیں اوہ کی اندائے نال دے اندائے اوہ رین دے ہوئے سرزیدی طبیعہ ٹھیک نہیں مولا کائنات جزائی دے اوہ رین دے ہو سرزیدی اگیا طبیعہ ٹھیک ہے نہیں میرے عزیز دوستوں بس انہا فرق اندائے لائے کے چھے تے نا لائے کے چھے اللہ دیا بندیا وہ جنا کامتے نوہ ماشتر دیندہ اور تیرا سجنی اور تیرنا محبت کر دیں تیرنا پیار کر دیں انہوں پتہ چھے کھنٹے میرے کول سی میری کسڑی سی الہاق موجود سی الہاق ٹھٹ گیا انہوں میں انہاں کام دے چھڑا کارجہ کے کام نہیں کرتا رہے آوارہ گرد نہ ہو جائے کارجہ کے کام کرتا رہے آوارہ گرد نہ ہو جائے چھتی سوئے رہے نہ ہوئے تک کام تھوڑا ہوں دے اور بچیاں بولنے بزرگاں بیٹھنا ہے رامنا جے بچی تو آ رہا جائے تک کام اے صدقے جرمہ بوتا ہوں دے لو جی میں کامیاب ہو گیا اوہیوں نے بچیاں دے سامنے کامیاب ہوئے ہیں جو پیسے نہیں پر لبتا میرے لوگ اکڑا اے پیان دے بوتا دین دین اچھا تے جے دو چھوٹیاں کٹھیاں آیاں پھر اوہر بوتا اوہ دین اوہی بوتا میں ٹیچر رہا جائے بچیاں تک میں گھر پہنچا لی تے جنہوں بچیاں تُس ہی دستوں ہاتھ رہا جنہاں بزرگاں جنہوں ترائے مینے چھوٹیاں آ جائیں آو دو بہت دو بہت دو بہت دو ادھا مطلب ہے جنہاں وقفہ پہنا ہوئے ناں الہاں کے چھے اوہنا کام زیادہ ہوں دے نا اوہی اللہ دیا تم دیا قرآن سامنے رکھ کے میرے آنگوں اکبری سوچتے سائی ٹیچر تھرہ گھنٹے آواز تھے بچے آوارہ نے چھڑ دا محمد قیامت تک امت آوارہ کیا سے تھے سب کے جاؤں واہ واہ مولا اکائنات انہوں جزائے خیر دے بہت زکریہ کیمیں ہو سجد رہے پہ کیا پیغمبر قیامت تک ساری امت آوارہ چھڑ دے جائے یقینا اللہ فرمائے حبیب جو تیرے ساتھ ملاقات نہیں کر سکے ان کی ہدایت بھی تیرے ذمہ ہے ان کی ہدایت بھی تیرے ذمہ ہے مینو بڑے یاد ہوں دنے اپنے ٹیچر پجھتو تینمیں انہیں چھوٹیاں نہ کام دے ساری اتنا سا کٹھیا کرنی دھن چھویں ستویں اٹویں سارے آجو بھئی آجو آجو بھئی آجو چھوٹیاں دا کام ملن لگا جے جن نے نلائق سار انہیں دیٹے مو بھر جانتے لان کہ انجھ جان چھوٹا نہیں لگی ہے دیکھو چھوٹیاں دا کام دیشن لگے بجھتو ہوں دا سینا ایک لائق شاکر کوٹھ کے آجو بھئی چھوٹیاں دا کام ملن لگا جے انہوں وہ بھی چھنگانی سی لگتا ہے میں ٹیچر دی گھل نہیں کر رہا آجو یار میں ٹیچر دی گھل نہیں کر رہا اجو بھئی چھوٹ کے اندھا سینا سفد کے جامانی سار جی پیان دا جے دیکھو جو او دے آکھے پیان دا نا او اپنے کلوں تو نہیں نا پیان دا او تو پیان دا او سار جی پیان دا جے کام چھوٹیاں دا لے جاؤ اندھا سار جی پیان دا سار جی نویٹی ساوڑ نے جنی تینوں ساوڑے تو سا فیخلے نے سارے نلائے کا اپنی ایمان دیا کھانا کدھے تو پیڑے پر پیان دنے جیڑا اعلان کہہ کر دا ہے کہ آجو چھوٹیاں دا کام ملن لگے ہونے پتہ لگی بلال دے بندے خلاف کیوں سار اے جنر چھوٹیاں ملن لگیاں سارنا اوہ در بلال نے گھنٹی ماری سے ہی یا اللہ خیر صدقہ جامعہ ہی یا سکریہ جناب بہت سکریہ پہلے لکھے دو سبیٹھے نے ہی یا اللہ خیر العمل کی تشریح اپنے اللہ حضرت تیچر دی زبان چکا رہے ہیں تیچر دی زبان ہے حضرت بلالہ کہا آجو بھائی چھوٹیاں دا کام ملن لگا جی سب تو بہتر عمل دی طرف آجاؤ حضرت چھوٹیاں دا کام آوارہ گردی تو بچاندہ ہے بچاندہ ہے خدا دی قسم منکن تو مولک قوالی نہیں امت کو آوارہ گردی سے پچانے کے لیے ہوم فرق کا نام ملائے گا جائے صدق جامعہ صدق جامعہ مولا پہلو تضائے خیر عطا فرمائے علیہ وآلہ سبحان لوگ کچھ ایسے جلے اب بھی دھواں باقی ہیں لوگ کچھ ایسے جلے اب بھی دھواں باقی ہیں کاؤ لجتے فیل چی فرق ہوں گل لجتے عمل چی فرق ہوں گل کی گل ہو رہتے عمل ہو رہے گل لے بے کہ ہیالا خیر ال عمل گل وال نہیں آنا عمل وال نہیں آنا ہیالا خیر ال عمل آؤ سب سے بہتر عمل کی طرف کی ترجمہ کر دے سرگو دے ہیالا خیر ال عمل ہیال سلاح دا کی مطلب آؤ نماز کی طرف ہیالا فلا آؤ فلا اور کامیابی کی طرف ہیالا خیر آؤ سب سے بہتر عمل کی طرف یہ دا مطلب ہے ولایت علی کسی نارے کا نام نہیں عمل کا نام ہے کیا بات ہے ہن میرے نصار دوسر سامن ہوئے ولایت حضرت علی ایک عمل کا نام ہے وہ ایک عمل جو گزر نا جدا نا ولایت ہے وہ میدس نا عمل کی پرشانت نہیں ہاں وہ عمل کی میدس نا عمل کی جنہ چھوٹی کم کرتا ہوئے بچے انہوں آوارہ بچے آکھ آنے آت ہوتے آنے اعلان چلی آندا تسی لان دے پھرو میں چھوٹیاں دا کام پیا کرنا آئے چھوٹیاں دی گال نہیں پیا کر دا چھوٹیاں دا آئی یار تسی پتا نہیں میں پڑھتا سا اسی تو تلہتا سا عملی کام کچھ عمل دا کام بھی ہوتا سی میں چھوٹیاں دا کام پیا کرنا دجاج آجا دا سی آم مچیاں پڑھن چلیے آندا سی نا مچیاں پڑھن گیا ہے تنا توتیاں دے آنے آنے آنڈے 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 آنگ گیا ہے او کیوں اس کام دی بجاتا اس کام دی بجاتا ہون دا سا ولایت علی کی چھوٹیاں دے کام مچ بندہ مسروف ہووے نا نا مچیاں پڑھن عوارہ گردی کردہ نا کتے آلڈے آنڈے آنڈے جیڑا جیڑا ولایت علی دا کائل نا تے علی ولی اللہ دا اندروں کائل تے ہر جگہ تے آنگ کھن دا پڑھن دا کائل تے ادہ عمل ہے کہ تے نا کوئی آک آکھے نہ جوا کھے ڈی آنو آکھنا میں ولایت علی ہے مولا کا مجزا خیر دے تے نا کوئی آمارہ گھر کا کھنا آئے شراب پی بھی آئے پوٹی آئے پکوڑے کھائیے انوار نام میں ولایت علی بیچا جیت بندہ علی دی ولایت جو بل نہیں نہ ہوئے تے پرائی گھر رہے گھرے گا حضرات مسروف رکھو اپنی ساتھ کو ولایت علی میں کوئی ہاں کرے گا تاں ہی ٹھیک ہے نہ دے میں روز ہوں اگر ہم ولایت علی میں مسروف رہیں گے حضرات ولایت علی مجھ پہ بھی واجب ہے میری امہ پہ بھی واجب ہے اور یہ وہ ولایت ہے جو علی کی امہ پہ بھی واجب ہے کیا رسول اللہ نے کیا رسول پاک نے حضرت علی والدہ دی کبر تب بیٹا تیرا بیٹا تیرا بیٹا کئی بلی تو روایت سوڑی ہوگی مولا نے پوچھ ہے کنوں پہ فرمائے فرشتے سوال پہ گھر دی رب دس رسول کے مطلق میرا دس دس ماں کتاب دس دس سارا میری امہ دس 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 پہ اندر تیرا امام کہہ پتہ بی بی رو ہے کہ انہیں تکلف زرہ چھپ ہو انہیں کی انہیں کی دس میرا بیٹا ہے رسول ہلکے میں رہنا اس ہلکے میں رہنا ضروری ہے ولایت علی کے سکول میں داخلہ ضروری ہے حضرات جو جو ولایت میں داخل ہے وہ آوارہ ہو ہی نہیں سکتا جنہیں آوارہ گردی کر نہیں ہے وہ کسے اور سکول جداز لالل ہے جتھے تیچر بھی آوارہ ہو جتھے ہٹ ماسٹر بھی آوارہ ہو ہے کسے آوارہ گرد نل تلو قیم کرے ولایت آوارہ گردی کرنے نہیں دیتی ولایت اس قانون کو گی تھائے ہے ولایت اس چار دیواری کو کہتے ہیں جس کے اندر بنتا رہتا ہے آوارہ گردی نہیں کرتا میری بیٹی کا حق ہے کہ وہ بھی ولایت علی میں رہے تا کہ زین آوارہ نہ ہو جائے میری ماں کا بھی حق ہے کہ وہ ولایت علی میں رہے تا کہ زین آوارہ نہ ہو جائے حضرات اینی میری آواز ہے جنہی میں سرکو دیکھا نہیں شکر لگ حضرات ضروری اعلان سنیے جو ماں ہو کے بھی اپنی مرضی سے آوارہ گردی کرے سمجھو اس کالی سیدہ لگ نہیں مولا بھی جزائے خیر بھی صدق اجام ولایت ہے کیا چھٹیاں تھا کم دا نہ ولایت چھٹیاں ہوئی سکون لگ نہیں سکون واگ لگ گئی تا مدیا لڈی ماری سکون واگ لگ گئی تا نلائک لڈی ماری جنہ سب تو نلائک سی اور رو جنہ قدی سکون لین سی آیا اور رو ان من دے کہ لگ او سکون سڑن تو پہ رو نہ ماسٹر بچ گئے اس پھر کسی بور دھلے باہر رہنگ ہو رہی ان نلائک مرند بڑے قائل ہوں دے تیچر مرے تے آوارہ گردی کریے تیچر مرے تے آوارہ گردی کریے مولا بیٹ انو جزائے خیر دے تیچر کدھر اگے پیچھے مرے تے آوارہ گردی کریے جنہیں بچے قائل ہوں دے کہ مرے تے میرے نازمین لگے اور بچے بھی نلائک جنہیں اببا جی قدی مرو گے او در پتہ لگے گا بینک جی بین انس گرنا ملو کا سنانے اور جنہوں کا سنانے وہ بھی نلائک اور جو زہرہ کے با پھر کی موت کا انتظار ہے صدق جام اور لائک جی ہو جائے گا حضور نبی زندہ جی کال بھی نبی زندہ سی وی آیا بندہ ہاتھ چکو مہربانی وی آیا بندہ مر جائے تو بیوی دجا نکاح کر سکتے تو یہ چھوپو ہے جو آج جی سارے مار جائے میں بیسے مسئلہ پیدا سکتے چلو کمارے بولو بیا ہے تو بولن جو گرنی جی رہے جنہ بندہ فوت ہو جائے بی بی دجا نکاح ساڑی کر سکتے پیغمبر دی نہیں کر سکتے ساڑی کیوں کر لیں دی جی دو ساڑی ماری جائے تک کر لیں جتھ کر نہ سکتے اسا کوئی نہیں سنیا یا ساڑی مار جائے نئی سارے مار چلے ہاں کرو ہاں جدو بندہ مار جائے بی دجا نکاح تین مینے دست چار مینے دست میں دست کر سکتے کیونکہ جدو بندہ ہی مار جائے جدا مار جائے ہو وہ نئے کر لیں دی پیغمبر دی کیام تک نہیں کر سکتی آج بھی بطول کا بابا زندہ ہے حضرات نبی زندہ سکول لگنا پتہ رکڑے تلی بڑھ جائے تیچر اور والا جائے سدکے جائے بندے دوبارہ سکول لگنا جائے تیچر اور آج آج ہاں اگر تیچر تبدیل ہو کے آیا تو نلائک بچے زیادہ خوشی نہ کرن کیونکہ ٹیچر بدل کے آج چھوٹی تو بات نلائک ہم لیا مار دیں بندے پوش رازی کیوں ہیں جنہ سکول کام کھڑا سکھوٹی چھوٹی تبدیل ہو گئے نوائے نوائے پتہ کی کام دیکھ گیا سکھوٹی سکھوٹی خبردار نوائے تیچر آئے تی دا لگ رہی مہدی آئے تی دا نہیں سکھوٹی نوائے ناریہ او بھی محمد او دو ادا منشور اکے دستور اکے نصاب اکے ہاتھ اکے دستخط اکے اگر کسے پندر شک ہو گئے تو میری دلیل لے جو بڑے کسے مولوی کو کھڑنی تی بڑے کسے مولوی کھڑ گئے ہوتے کھڑ نہیں پڑے لکھے بندے کھڑنی کھڑنی مولوی چھوٹا جائے سی خطیب آلم بھی نہیں سی خطیب سی علامہ نہیں سی ذاکر سی تک قرآن سامنے رکھے گل کرتا سی ٹھیک کرتا سی حضرات جو شکیوں کا کام دے گیا ہے وہ بھی محمد اور جو چیک کرنے آرہا ہے وہ بھی محمد جو آرہا ہے وہ نبی نہیں محمد ہے وہ رسول نہیں محمد ہے محمد کے لیے وہ برابری کس طرح ہے میں دلیل دے رہا ہوں جب پہلے محمد نے نمات پڑھائی تھی عیسیٰ اس کے بھی پیچھے تھا جب آخری پڑھائے گا عیسیٰ اس کے پیچھے بڑھائے سدک جامعہ سدک جامعہ نائچ filthy صفحان عoléی عبل mehr سدک ع Nit ع 기� عالی عالی سدک عمر 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 اے جڑا علی الولی اللہ تُسا آنکھ ہے پھر گھر بلایت تے آگئی ہے آگئی ہے جنبیل سکول لگتے ہیں نا سب تو پہلا کہا شاہ پٹایا جاندے اے کہا شاہ پٹایا جاندہ ہے انہیاں چھوٹیاں ہی تو ہنو پتا کوٹھیاں تے بھی کہا ہو پہا ہوں لینٹرہ نے کوٹھے نہیں ہنو دے کہا ہنو دا سی تے سارے گراؤنڈ بچ بھی کہا ہی کہا تے کوئی چچنی سی ہنو دا پہلے سکول صاف کیتا جاندہ سی کہا شاہ پٹایا جاندہ سی ہے نا اے رحمت اللہ علیہ السلام آگئے تلوار چلانی ہے پہلا کہا شاہ پٹڑا نہیں اور پہلا سوائیتے ہو نہیں ہیں نا اس تو پر بھی دیا ساروں ماسٹر کیاندے ہیں ہاچھا بھی بچے ہو آگیا ہو جی آگیا لیاو چھوٹیاں دا کم کی کرو لیاو چھوٹیاں دا کم جن نے لائک جن نے لائک ہوتا ہے وہ کیا اندھے نہیں ہاں سرزی لے کے آئے ہیں اور بڑے تیز اندھے نہیں لے کے آئے ہیں اے لو اے لو چھوٹیاں دا کم جن نے لائک ہوتا ہے وہ کیا اندھے ہیں اور توں کیتا ہے ساڑھے پنتی سلاب آگیا سی اسی تیاب مر کے بچے ہیں کامکے تھوڑا بڑھا سی اور تینوں کی یہ کی میں نو کس چڑھ دی رہی ہے جی اور تینوں کی یہ میرے پراہنے بھی نو طلاق دے مرے تینوں کامدوں کی نے ڈکیا سی ایسے ایسے بانے بنانگے جنہ کام نہ گیتا ہوگے اور بانے بنانگے اور پھر ماسٹر رازی کے میں کر دیں اور پھر اندر سار جی میں تو اڈیواز نے بوس کی رہا سوٹ لے کے آئے ہیں اندہ ہی تکل ہو جا دجا اندہ میں تو اڈیواز گنے لے کے آئے ہیں ہی تکل ہو جا جیسے ہی مرگ لے کے آئے ہیں ہی تکل ہو جا جیسے ہی اندے لے کے آئے ہیں ہی تکل ہو جا انہوں پتہ ہوندہ ہے جنہ کام نہیں نہ گیتا اور لالچ دیندے نے جنہ کام نہیں نہ گیتا اور لالچ دیندے نے جنہوں لالچ واستے بڑی تو بڑی شائع بھی کر سکتے ہیں یہ بھی یہ کہہ سکتے ہیں سر جی تُس ہی کام دی گل پہ کر دیو میں سارا گائے جس لحک لے وہ اندھا جنہا کام دیتا سی ہوتا سا تُس ہی گلتے تو سویا اگر بچہ آکھ ہے کہ میں چھوٹیاں مجھے دو پارے حفظ کیتے نے قرآن دے وہ اندھا پتر وہ چنگا کیتے کام دیتے تھا بھائی میں انہوں ہی جیت کہنوں سمجھ نہ آئی تو میں مجبور ہوں کام اس کمال کیتے ہیں بولو کام اس کمال کیتے ہیں پہ پارہ دو پارے حفظ کر لے وہ اندھا بچہ ایک گل ٹھیک ہے پر میں نو حفظ چاہیتا نہیں میں گریا ترابیاں پڑھانا بچہ میں نو تے کام چاہیتا ہے جیڑا میں آکھ کیا سا میں نو کام چاہیتا ہے جیڑا میں آکھ کیا سا اگر کوئی بچہ آکھ ہے کہ سر جی میں نہ اتروں میں نیا جی نماز بھی سکھی تو نمازی بھی بقیدہ ہو گیا سر چوم کے واقعے پترہ چنگا کیتے ہیں کامتہ اتھتا ہے اے صدقہ جام بھئی یہ دو بڑا کامتہ کو نماز بڑھنا بھی کمال ہے کہ قرآن حفظ کرنا بھی کمال ہے وہ ماشتر اندھا پتر سارا قرآن بھی حفظ کر دیا میں تیرا حفظ نہیں نہ بکھنا میں دیوں بکھنا جیڑا کامتہ نو میں دیتا سی او کیتا ہی کہ نہیں بچہ شابہ شے قرآن حفظ کیتا ہی نا کام کیتا ہی نہیں تکان پھڑھنا میں جی نمازیاں پانچ ٹیم دا فرمایا بچے ضرور پڑھ اللہ تیری قبول کرے کام کیتا ہی نہیں تکان پھڑھنا لہے بھی تیرے ایک گلد سا نبی جانتے جڑا کم دے گئے انہوں بلائت علیہ جس جا کے اتھایا کہنا جی میں قرآن پڑھنا انہیں غجہ بلائت نہیں تکان پھڑھنا جیڑا جیڑا کم نبی دے گئے میرے عزیز دوستو وہ دی وجہ کی وہ دی وجہ ہے کہ نبی حضرت تیلین ولی بنا کے چھڑ گئے خلیفہ بنا کے چھڑ گئے امام بنا کے چھڑ گئے پوری دنیا ہے چی خلافت وکری ہے امامت وکری ہے ولایت وکری ہے پھر لو کسے بندے نو باکھو ہاں رامنا دا کے جہچا دیکھو کہتے کہ امام عمر بن خطاب نے انشاءد فرمائے امام عمر بن خطاب نے انشاءد فرمائے وہ آنکھے گاؤں مرے وہ امام نہیں وہ غلیفہ نہیں ہاں نا یہاں کدھرے بے کہاں کی کہ حضرت خلیفہ رسول حضرت شافی نے انشاءد فرمائے یہ خلیفہ رسول ابو حنیفہ نے انشاءد فرمائے اور بندے آکھنگے وہ نہیں خلیفہ ہوئے وہ امام ہے تو یہاں کدھرے بے کہاں کی ہیں کہ اللہ دے ولی حضرت عثمان نے فرمائے ہاں کھنگے اللہ دے بندے ہاں اور نبی پاک دے خلیفہ نے خلیفہ ہے سوئے میں تو بلائی تھی گل پہ کرنا ولی تے آو اے داتا صاحب ولی تے ہوئے اجمہری صاحب ولی تے ہوئے نظام الدین اولیاء اے ولی نے اے دا مطلب سارے مذہبہ ہیں ولی اور نے امام اور نے خلیفہ اور نے واہ رے میرا مذہب تو سانو کھجڑ ہی نہیں ہوں دیتا جڑے بارہ خلیفہ نے اوہی بارہ امام صدق جامعہ بھائی کیا بات ہے اور اوہی بارہ اللہ دے ولی نے اسی ولی من نے اے تے نبارنو امام من نے شکریہ بارنو تے خلیفہ رسول من نے تے نبارنو خلیفہ تو ہو بلا فصل دا مطلبے بے بغیر کسے فاصلے تو حضرت علی خلیفہ نے اللہ دے بندے آسانو خلیفہ صحابہ دی مخان فتح نہیں منیا اے ساڑے مگر اے لے کسے گا اللہ دیتی ہے مگر لیر بندیتی ہے کدی بیکیا جو لیر بندی اے دے اترے بار اندے نے وہ کاغلے شراغ کر کے نا تو بندہ کرتا بج پاشر دے اسا بے کہا دے میں بے کہا دی کاغلے لے کے نا بچے کاغلوں دے سراغ کر دن دے سادہ شریف آدمی رہا کرتا پہ چھوچ پاڑ رہے وہ مگنوں ہے لمنجی پوچھر بڑھنی دی تے بندے بے بے آس دے سادے مگر کسے شیدہ اے کم کرشڑے جدر جانے آو جے آو جے آو جے اصلاح صحابہ دی مخان فتح چھپارانو منے ہوئے قرآن میرے آتھ حجمہ مجھے نے مان اوے اللہ دے بندے میں نے جتے ہی پا رہا ہوں دے بے نہیں 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 میں پہلے دیگل کر کے اجازت لے لگا مثلا اے قرآن اللہ فرماتا ہے یو سکیہم میرے حبیب تیرے کام ہے لوگوں کا تذکیہ ہے نفس کرنا تیرے کام ہے لوگوں کے نفسوں کو پاک کرنا پاک وہ کرتا ہے جو خود پہلے پاک ہو پڑھاتا وہ ہے جو انپڑ نہ ہو ہدایت وہ دیتا ہے جلدی میرے نہ رڑو میرا محمد عالم بھی ہے معلم بھی میرا نبی تاہر بھی ہے متاہر بھی میرا نبی حادی بھی ہے مہدی بھی بولو یار نبی عالم نہیں تنال مولم نہیں نبی تاہر نہیں تنال متاہر نہیں تو انہیں گلدہ ساں تاہر تا متاہر تا فرق سن لو چیڑا پلدہ کھلو کیا کہنا کسن شراب چھڑ دے ہوئے ہدایتی پہ کر دیں پھور کو گل کر لیں اے نئی پساندہ تو کوئی مثال بدل نہیں نہیں کیا ہوگی مثال بدل نہیں اے ٹھیک ہے کوئی گل سوردہ گوشت نہ کھایا کر ہم ٹھیک ہے میرا ہون بندے راضی ہو گئے جناب بندہ کسن واقعہ سوردہ گوشت نہ کھایا کر اور شراب بندہ گل میں تاہاں چھڑی بندہ چھپ ہو گئے جناب بندہ کسن واقعہ سوردہ گوشت نہ کھایا کر یہ تاہاں مطلب ہے ہدایتی پہ دین دیں اچھا ہے وہ ہدایت ہدایت کنوں نے اخیر ہوئے ہدایتی ہدایت پہ دین دیں اگلی گن سنو جدو وہاں دین سوردہ گوشت نہ کھایا کر دو مینے ہوئے رہے میں جھڑ دیتا ہے یہ تاہاں مطلب ہے ہدایتی ہے مہدی نے مولا تانو جزائے خیار دے ہدایتی ہے مہدی اسے کہتے ہیں جو خود ہدایتی یافتہ ہو اور کبھی وہ راہ حق سے نہ ہٹا ہو حضرات جنات چھٹی چھٹی سال شراب پھی دیئے کہ نبی دیا کے چھٹیئے وہ ہدایتی ہے مہدی نہیں ہے صدقہ جانا صدقہ جانا لو جی اے چکچو بھی ٹھیک بیانہ میں اے چک نمبر اکسو بھی اے اکسو بھی جنبی ہے میں آپ دسنا پہ میں آرے ماں پتا ہے میں میں آرے ماں پتا ہے میں میں بڑا پتا ہے اکسو بھی اکسو بھی منو ان کو بندہ پوچھے تون دا سجد جات کرنے لیں کیڑی قوم دے بندے کرنے لیں سیدے تھے کرنے لیں گیر سید کرنے لیں تمیعہ کھا میں نو نہیں پتا جدو میں نو نہیں نا پتا جدو میں نو نہیں نا پتا جدو میں نو نہیں نا پتا ایدہ مطلب ہے میں نو کس اکلو پوچھے نہ پہنے تو آج دیکھ ایتھو کس اکلو پوچھے نہ پہنے ایتھو کس اکلو پوچھے نہ پہنے میں ویان بندہ پوچھے کئی تھے پہنچے او تھا تک آیا اگو پھر پوچھے اگو ایک بندہ ملے پھر پوچھے ہے اگوہ کا بندہ ملوک ہے اٹھوں دی ہوگا پھاٹک تو آئی در تر آئی کوئی نہیں اٹھوں پھر پوچھے ہیں جڑا اینے انہوں پوچھے نا وہ حادی نہیں ہے آئے 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 مولا تو انہوں جزائے خیر دے میں جڑا اینے انہوں پوچھے وہ حادی ہادی انہوں 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 دنے اتنا مہدی بھی ہوگے آپ بھی حدایت یافتہ ہوئے تھے اگو کس انہوں سے میں بار انہوں چھاٹ کے جتھت ہوا انہیں علی کلہ کے مہدی تک چھاٹ کے جتھت ہوا انہیں خلیفہ بھی مننا ولی بھی مننا انہوں امام بھی مننا تے مذہبہ شیعہ چھاٹنا رکھ قرآن تے ہاتھ دس اینہ بار انہیں زندگی جی کسے کوئی مسئلہ پوچھے ہائے ہائے اینہ بار انہیں علم میں جی کسے آزافہ گیتا اے میرے پیر مننبی فرمایا انا مدینہ تولین میں بانی اور بابہا انا دھار الحکمت ہے بانی اور بابہا اے دسن والا خاندان ہے پچھن والا خاندان نہیں حضرت امام علی نکی تاک آ گیا ہمیں حضرت امام علی نکی دے والد گرامینو حضرت محمد تکی علیہ السلام گرفتار کر کے بغداد لے گئے پچھے حضرت علی نکی علیہ السلام بہت چھوٹی ظاہری ہوں ملے دارا مشروع دیتا کہ انہوں نے بالت تک گرفتار ہو گیا تکی ترے بچہ انپڑ نہ رہ جائے نعوذ بللہ تکیسے استان کل چھڑو وہ جنیدی صاحب ایک حیصروں سے پڑھ لکھے بندے وہ ملے دارا انہوں مطمئن کرنے ماں کہنے لگی احساس واسطے آئے نے احساس احساس واسطے آئے نے آئے آئے جو میں جواب دے دیتا ترے دیتا خاندان بڑا کمال ہے انہوں نے کہا تسی بزرگوں دسو بچے انہوں کتھے چھڑیے تو اڑے دل چھے ساس ہے میرے بچے تھا کہنے لگے جنیدی کل چھڑو جنیدی کل چھڑیا چند دنہ تو بعد نا کو مینہ گزریا میں احران ہو گیا پڑھ کے کسے پندے پچھا جنیدی کلو وہ تکی کے بچے کو تعلیم دے رہے ہو رہا اوزا کہ مجھے رب کعبہ کی قسم میں تعلیم دے رہا اوزا تعلیم لے اے خاندان جنے نبی تو بعد امت دی ہدایت دے ذمہ دار ہے اے نبی دے خلیفہ نے امت دے امام نے اللہ دے ولی نے اور ترے وے چیزاں حضرت اسی ازان وچانے آشادو انہ امیر مومنینہ با امام المتقینہ علی ان ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفہ توہو بلا فسر اسی ترے وے شہم آجندیاں کے علی اللہ دے ولی نے نبی دے خلیفہ نے تے مت کیاں دے امام نے میرے عزیز دوستو اے خاندان دے مردوں یا خاندان دیاں مستور آئیں تاہر بھی نے متاہر بھی نے عالم بھی نے مولم بھی نے احادی بھی نے تے مہدی بھی نے انہ کوڑوں وڈے وڈے پوچھ دے رہنے انہ کوڑوں وڈے وڈے پوچھ دے رہنے جنہے وڈے بنے نے وہ بھی پوچھ دے رہنے جنہوں لوگ وڈے مندے نے وہ بھی پوچھ دے رہنے ایک دوکھے جس کروں علم لئیے نا انہ دیاں تیانوں نہیں ماری دا کیا کھا اس خاندان میں کے ساتھ آئی تھے دوسری دسو ٹیچر دا ٹیچر دی بیٹی ٹیچر دی بیٹی ٹیچر دی پہن ٹیچر دی والدہ دانے پہ آنواز تے باہر نکلے نا مشین تے باہر ہوں ٹیچر دے شاگر دانے دنے اممہ جی میرے سیرتے رکھو توسی کتے چلے پین جی میرے سیرتے رکھو توسی کتے چلے کیوں اس وقت تے باہر نکلے نا تم تے کدھی اپنے دانے بھی نہیں پہ آئے تم کسے تے دانے لے کتے پہ جانا چا اتھ رہی ہاں دیاں بچے انہوں میں بیکھا کام کر دیاں اوہ اندھنے اوہ سار جی دی بیٹی ہے نا جینا سار جی ہوں انہوں دی بیٹی دی اترام کری دیا نا چلو اینجی کرو امام مسجد دی بیٹی دی شادی آ جائے تک نمازی ہاں چون نمبردار آن دا ہے پیٹی ہیں دو میں دے آنگا نال دا بندہ کونسل ہیں دا میں توڑے برادہ کھانا پکا دیاں گا ایک کاندہ میری فرج ہیں دکانے میں فرج دے دیاں گا ایک کاندہ واشکر شین میں دے دیاں گا اللہ دیا بندیا جنہاں کنوں علم لئیے جنہاں دے پچھے نماز پڑیے جنہاں دے دین سخان نا انہاں دیاں تینہاں دا جیز بنائی دا ساری دا نہیں میں تو انہوں دکھنہ گھر پہ گھرنا مولا تو انہوں جزا تو اڑی آئے میرے تو پہنے نکلی ہے مولا تو انہوں ہی دیگا جدا ضرور دے گا کیونکہ توڑا ذن پہنچ گیا جتھے میں کھڑنا چاہنا میرے عزیزوں میں کھانے بے کہا اہل سنت ایک دوست میرا کی بلا سگرن لالیاں تے جانتا سی پہ پیران دے کار سگرن لالیاں پہ پیران دے کار تک جانتا ہے مک جاگا کسے بندیاں کیا بہا موٹر سائجل تے میں تے نلاشنا گیا موٹر سائجل تے کھنفن بے گیا تے کار چھتی آگیا اس سگرن لالیاں تھوڑا جا اس پیتا سی باقی سارا موجود سی اس میرے سامنے زمین تے سو دیا تے پیرا تھا لے مل چڑیا تے دروازہ گھڑ گھڑا دیتا میں کہ سگرن لالیاں کافی پیاسی پی لے نا سی اندھا نہیں پیران دا کار آگیا آجے تو میں مسئیبت دی کوئی گھر نہیں کیتی میں کمال دا توڑا زین پائے کمال دے نفیس لوگ تشریف فرماؤ تو انہوں کنہ احساس ہویا ہے اس پیر تھے رکھ کے سگرن مل چڑیا کیوں کہنے لگا ہونے اندروں کو جی آگیا کوئی گھر لے کرنا لی میں سگرن لیا ہوئے اللہ دیا بندیا پاگل اسی کوئی نہیں آنا انہیں دے ڈاکٹر بھی رون دے نے انجینیت بھی رون دے نے انہیں دے پڑھے لکھے رون دے نے انہیں دے برگیڈیت جنرل بھی رون دے نے اسی رون دے کیوں وہاں پاگل اسی کوئی نہیں گھر صرف ایک کے پیران دیا بھو گئے آگے تا لوگ سگرن نہیں لاندے مسلمانہ پیران دا بھلو ہی سار چڑے آنے قدی مدینے سزروہ سے دا حیاء ہویا ہوتا نا دس محرم دے ڈیگر مظہرہ دیاں تھی ہیں پریشان نہ ہوتی ہیں میرے عزیزو دس محرم سی ڈیگر دا ویلہ سی میرے استاد مکرم شاید کو پرانا بندہ جانتا ہوئے سابر حسین نکوی منڈی بہاو دین والے وہ فرمان دے سان ایک جگہ ہم گجرات پر پڑھ دے سان انہاں کہا دس محرم دے ڈیگر نو قتل شبیر تو بعد کوفی تشامی چوراں ڈاکوان مانگو دھوڑے زہرہ دیاں تھی ہیں نو لٹن واسطے زیمی دار اٹھکے کھڑا ہو گیا گجرات تھا کہنے کہا محرم صاحب اسی کوئی عالم تھے نہیں لیکن اپنی شبیر ٹھیک کرو تشبیر ٹھیک کرو ایک کمیں آکھ ہیں جو کمیں دھوڑے نے کہنے کہ چوراں ڈاکوان کوئی میں آکھ ہے کیا اور چور ڈاکو نہیں سان روپیاں کہنے کہ نہیں چور چوری کردہ تو انہوں کسے در ڈر ضرور ہوند ہے پہ کوئی جاگ نہ جائے کوئی اپن نہ جائے اور ڈکیتی کردہ بھی ڈکیت راج روتا ہوئے انہوں پلس دیاں در ڈر ہوند ہے کہ کسے پلس دی گھڈی نہ آج ہے وہ کہنے لگا چور نوں کسے جاگ نہ رہتا ڈر ہوند ہے ڈکیت نوں کسے آؤں نہ رہتا ڈر ہوند ہے اجنے زہرہ دیاں 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 خیمے الڈیگر میں لے آئے لے انہوں کسے در ڈر نہیں لائے انہوں پتہ ہے انہوں دا پاس بھی کوئی نہیں سان کے جاوہ انہوں دا اکبر بھی کوئی نہیں تے حسین علیہ السلام بھی کوئی نہیں او تھو بیکھے نہ پندے دھوڑ دے تے نیزی اتاج پڑے زہرہ دی لڈلی نے سڑ دیاں خیمے اچھا کیا میری فوج کیا کہنے میرے فوج کٹھی ہو جائے ہنتو سی احران فوج کر لائے ہی مندسا امام حسین جس فوج سر برا سر کسے فوجی دنہ عباس سی کسے دنہ علی اکبر سی کسے دنہ زہر سی کسے دنہ پرہر حمدانی سی کسے دنہ حبیب ابن مظاہر سی جڑی فوج زہرہ دی تھی کسے سپاہی ادنہ کو بھرائے کسے سپاہی ادنہ رکے ہی ہے کسے سپاہی ادنہ امہ کنصوب ہیں جدو ساریہ بی بی آئی کٹھی آؤ یا نا اس وقت ہے بی بی پاگ نے فرمایا بی بیو ساڑھا دشمن غیرت مند نہیں اگر غیرت مند اندہ تک کتنا تو بعد گھر دور جاندے اسی دفن کر کے اپنے انو اپنے گھر دور جاندے ہونے آرہے ہیں سنو لٹتنواز دے سنو سب تو منو ویرہ دے خون تو زیادہ اکبر دے سینے تو زیادہ اسگر دی مصومیت تو زیادہ منو مادی چاہتر پہر گیا بی بیو دشمن اندر اندر لگیا لٹنواز دے لٹنواز دے لٹنواز دے انہوں نے تے لوگ تیاں نار ہونے ایک دعا دے کر لو دعا کر لو تیاں نار ہونے تے کسے دا کوئی راہ نہ ڈکے پیڑا نار ہونے تے کسے دا کوئی راہ نہ ڈکے اباد رہو نوجوانو کسے گھامج نہ رہو بی بی فرمایا زیور لٹن پہ ہوندے نے جس بی بی کو جیڑا زیور ہے وہ باہر سوٹ دیو تاکہ بارو پھڑ دے گا اندر کوئی نہ آوے اس دور چکی بلا پیرہ میں چھپا سے ایک اندر سنچاندی دے کچھ بی بیاں اتارا لگتے ہیں کوئی گلے بے زیور اتارا لگ پہیں کوئی اتھانیاں چوڑیاں اتارا لگ پہیں اور جدے ہتنواز دور سانو دور اتارا لگ پہیں ایتھے میرا چکین آنسو نکل جاندنے خدا دی قسم کھول دی کندے سکینہ بھی رہی ہے لیکن بہت دیا خیمے جو بی بی گلوں گنڈے کھول لے گئیں ورنہ جو میں بی بی نے حکم کی تاثیر کسے بی بی نے زیور کول نہیں رکھیا تمام بی بیاں زیور سوٹ دیا جاندیا سن تے باروں کوفی تے شامی پچ پچ کے پھڑ دے جانتے سن ایک دم میں کیوں پڑھا ماتمی بیچے وزادار توڑا دل دکھنے میں کیوں یہ کہا کہ بی بی پاک دی نظر میدان تپی اجھے دور نیسل بنسدے ایک بندہ بے غیرت سب تو اگے دھوڑتا آ رہا سی انہوں آو گے ہوئے تھے بی بی نے ایک واری بی بیاں لوگے کیا پھر وہاں میڑے تھے پھر بی بیاں لوگے کیا بی 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 اندرسل کے کسے کوڑ کوئی چیز تھے نہیں جدہی وجہ تو یہ آ رہے ہیں ایک بی بی کوڑے کی چیز نظر آئی بی بی نے انہوں تنبیہ کی تھی حضرت بی بی زہنب نے وے کے برمندی ہے رباب جی مرشیزادی فرمائے جی تیرے کور گتھڑی ہے نا ایدہ دشمر دی نظر کدھرے اللہ جی انسان اندر میں آ جائے پھر جائے یہ جو تیرے کور ہے نا اس گتھڑی نو بار سوڑ دیں پس آخری جملے ہیں نے کہ حضرت بی بی سجدہ رباب نو جان دیتے ہیں حضرت علیہ سکر علیہ السلام دی والدہ ماجدہ تجھے احران ہوگئے میرے استاد مکرم فرماندزن بی بی رباب نے زہرہ کی بیٹی کا حکم سنتے ہی اس گتھڑی کو پھینکنے سے پہلے تین بار چومہ ہائے ہائے تین واریوں گتھڑی چوم کے حضرت رباب نے بہت ہوتی ہے شمر دھوڑ کیوں گتھڑی آپ پھڑیئے کہ بے غیر زمین تے رکھے اُدھا مال پہ کھڑ لگا میرے استاد فرماندزن کئی شامی فوج کے صفائی گتھڑی کا مال دو کر رو پڑے اس میں کوئی تینار نہیں تھے اسگر کے دو کرتے تھے او دو کرتے اسگر نے شاید سگرہ مازدے مال ایسا صدقے جوا سمال کے رکھے نہیں لیکن ایک گھر پھر بھی بی بی نہیں سٹی او بی بی دی چادر نال بی بی رباب دی چادر نال کوئی شہب دی سی پلے نال او بی بی نے پلہ پچھے سٹ لیا اگو پھر چادرہ لے لگ بھی جی دو چادرہ لگتی ہیں نا معاف کرنا نیزے نہ لگتی ہاتھ کسے ملاؤن دا سار تک کسے بی بی دا نہیں آیا اے نا نیزے مارے نا میں پڑھے آئے بی بی ہیں پاکہ نے چادرہ اپنیاں سر تلائے کے ہیں تے تھلیوں ایتھو پھڑی ہیں سر ہر بی بی نے سیر دی چادر ایتھ رکھ کے تے تھلیوں ہیں جی پھڑی سر لیکن اے دے سخت نیزے وجہ نے زخمیں اندھیاں گئی ہیں تے چادرہ بلاندھی اندھیاں گئی ہیں جی تم بی بی رباب دیکھے نا وہ بندہ میری طرف آ رہے ہیں ہائے علی علیہ السلام دی نوں نے وہ گٹھری لاروں وہ چیز کھول لئی جی میں دسن لگاں تے میرے چھڑن لگاں وہ کھول کے بی بی ایتھے رکھی چادرہ تھے کوئی لے گیا لیکن وہ چیز اپنے کھول رکھی پھر وہ بی بی نے شام دیاں راں وچوی کھول رکھی پھر وہ بی بی نے زندان وچوی کھول رکھی کوئی قیمتی چیز ہی ہو رہے گی نا جیسے محاول جو بی بی نے باہر نہیں سٹھی کیونکہ بی بی زینب نے زیور ہاں کیسے سٹ دے ہو زیور یہ زیور نہیں سی کچھ خاص قیمتی چیز سی وہ قیمتی چیز انہوں بی بی شام اچھ بھی ناڑ رکھیا وابسیتہ بھی ناڑ رکھیا کربلا آئی تے حضرت سجاد انہوں بی بی رباب کرن لگی تسی جاؤ میں کچھ جان رہا ہوں میں نے اس قبر درہن دے اس کچھی قبر دباہ رہا ہوں گی حضرت سجاد فرمایا اممہ اس جنگل تسی کلے کے میں بھو گئے حضرت عباب فرما دے میں کیلئی چھاں تلاش کرنی یہ صد کے جان میں ساری زندگی تو پتہ گزارن دا ارادہ کیتا ہے اس جنگل جی گزار شہران کی ساری زندگی نہیں اممہ تو نبیوں دی جائے رہے تھے اٹھا کے لائے کے مدینہ آئے حضرت مختار نے جو سر پہ جینا حرملا دا او دن حضرت نے فرمایا اممہ حرملا دا سارا آگیا ہے تے مختار مومنیں تیرا درد دے مرننا تھوڑا نہیں ہونا چلو مومن دا دل تھنڈا ہوئے گا تیرا تو نہیں ہونا چلو ایک ورہ چھانتیں آئی جاؤنا ایک پسو بی بی زینب نے پڑیا ایک پسو میرے چوتھے امام نے پڑیا ایک قدر مجھے چھانتیں بھی رکھ دی فرمایا اللہ میرے سام کو میں چھانتیں نہیں جانے جانتی میں نوئی تھے مار میں کہ میں چھانتیں جانتوں پہلا بی بی رباب دی روح پرواز کی تھا جدو پھپی پتے جی نے چار پائی تے لٹایا ادھر بی بی پاہی میں فرمایا سجاد آج دے گنڈ کھول جنو کربلا سجاد کے جانا کربلا تو شام تک شام دے مدینہ تک سمان کے لکھے آؤ لوگ کو سنو روندی آنویر کے حسنو کو دیوچے جڑا قیمتی سمان سیو سنو جدو حضر سجاد نے گنڈ کھولی اسگردیں چولے دیا سریعہ لگنڈ میں ساری جندگی محصی میں لڑا گیا اسگردیں چولے دیا چولے دیا چولے دیا سار سرے